اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ میں آیت نمبر ترپن سے آیت نمبر چوراسی تک بتیس آیتیں ہیں اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو احسن ہو بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے فلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا اور آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور یقینا ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی اور ہم نے دعوت کو زبور دی کہہ دیجئے انہیں پکارو جنہیں تم اس کے سوا یعنی معبود سمجھتے ہو نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو ہٹانے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ اسے بدلنے ہی کا جنہیں یہ مشرق لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ دھوڑتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ سے قریب تر ہو سکتا ہے اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم یوم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے شدید عذاب نہ دیں یہ کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے رکا ہے کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا اور ہم نے سموت کو ایک اونٹنی بطور واضح نشانی دی تھی پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم تو صرف ڈرانے کے لئے نشانیاں بھیجتے ہیں اور یاد کریں جب ہم نے آپ سے کہا بے شک آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہم نے آپ کو میراج میں جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لئے بس ایک آزمائش ہی بنا دیا اور اس درخت یعنی زقوم کو بھی جس پر قرآن میں لانت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کی بڑی سرکشی ہی کو زیادہ کرتا ہے وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُ لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا وہ بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا کہنے لگا بھلا دیکھ تو اسے جسے تُو نے مجھ پر عزت دی ہے اور اگر تُو مجھے قیامت کے دن تک ڈھیل دے دے تو تھوڑے لوگوں کے سوا میں اس کی تمام نسل کی جڑ کار دوں گا اللہ نے فرمایا جاہ پھر ان میں سے جو تیری اتباع کرے گا تو بلا شبہ تمہاری سزا جہنم ہے پوری پوری سزا وَاسْتَفْزِدْ مَنِسْتَطَاتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ وَعَجْلِ وَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَلَاُولَادِ وَعِيدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيطَانُ إِلَّا غُرُورًا اور ان میں سے جن پر بھی تیرا بس چل سکے انہیں اپنی آواز سے بھاکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھالا اور مال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا اور انہیں جھوٹے وعدے دے اور شیطان تو انہیں بس فریب ہی کا وعدہ دیتا ہے بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں اور آپ کا رب کا ارساس کافی ہے تمہارا رب وہی تو ہے جو تمہارے لئے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو بے شک وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ جنہیں تم اس اللہ کے سوا پکارتے ہو گم ہو جاتے ہیں پھر جب وہ یعنی اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم مو موڑ لیتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے کیا؟ پھر تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگ ریزو والی سخت آدھی بھیج دے پھر تم اپنے لئے کوئی کارساز نہ پاسکو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوسری مرتبہ اس سمندر میں لوٹا دے پھر تم پر توڑ دینے والی توفانی ہوا بھیجے تو وہ تمہارے کفر کے سبب تمہیں غرق کر دے پھر تم اپنے لئے ہمارے خلاف اس پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا بھی نہ پاؤ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحْمَلَّاہُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاہُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاہُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے اور انہیں بر و بحر میں سوار کیا اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا اور انہیں اپنی کثیر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا فضیلت دی ہے جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کی امام کے ساتھ بلائیں گے پھر جسے اس کا نام اعمال اس کا دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہو تو وہ اپنا نام اعمال پڑھیں گے اور ان پر گٹھلی کے دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا اور بلا شبہ قریب تھا کہ ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے کافر آپ کو اس سے فسلہ دیتے تاکہ آپ ہم پر اس کے علاوہ کچھ اور گڑھ لیں اور تب وہ ضرور آپ کو اپنا دلی دوست بنا لیتے اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی دگنا عذاب چکھاتے پھر آپ اپنے لیے ہماری خلاف کوئی مددگار نہ پاتے اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ آپ کو زمین یعنی مکہ سے اکھار دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں اور تب آپ کے پیچھے وہ تھوڑا ہی ٹھر پاتے سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ان رسولوں کے طریقے کے مانند جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا اور آپ ہمارے طریقے یعنی قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجئے اور نماز فجر بھی بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے ساتھ حاضر ہونے کا وقت ہے وَمِنَا لَيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَا فِلَتَلَّكْ عَسَا اَيَّبْ عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اور رات کے کچھ حصے میں بھی آپ اس قرآن کے ساتھ تحجد پڑھیں یہ آپ کے لئے زائد ہے امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا وَقُلْ رَبِّ عَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِمْ وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْقِمْ وَجَلِّ مِلَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اور کہیے اے میرے رب مجھے اچھی طرح سے داخل کر دے اور مجھے اچھی طریقے سے نکال اور مجھے اپنے پاس سے مدد دینے والا غلبہ عطا فرما حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لئے شفاء اور رحمت ہے اور ظالموں کو خسارے ہی میں زیادہ کرتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ آرَضَ وَنَعَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ قَانَ يَعُوسَى اور جب ہم انسان پر انام کریں تو وہ مو موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچے تو وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے قُلْ قُلُّ يَعْمُلُ عَلَى شَاکِلَتِهِ فَرَبَّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَحْدَى سَبِيلًا کہہ دیجئے ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے چنانچہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے محترم ناظرین اکرام ہم نے سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ میں آیت نمبر ترپن سے آیت نمبر چوراسی تک بتیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اب اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے حسنِ آداب کے ساتھ گفتگو کا ذکر ہے کہ اچھے طریقے سے گفتگو کی جائے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا حکمت والا ہے اللہ بخشنے والا اللہ رحم کرنے والا ہے پھر اس کے بعد بعض انبیاء کو باس پور فضیلت دی گئی ہے اس کا تذکرہ ہے اس کے بعد یہ کہا گیا قیامت سے پہلے پہلے جتنے بھی گاؤں اور بستیاں ہیں اللہ تعالیٰ مشرقوں کی بستیوں کو ان گاؤں کو برباد کر دے گا حلاق کر دے گا اس کے بعد واقعہ محراج کا تذکرہ ہے یہ لوگوں کے لئے ایک آزمائش ہے اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ ابلیس کے طور طریقے پر چلتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے شیطان کا جو وعدہ وہ سراسر جھوٹا ہے اس کے بعد یہ ذکر ہے کشتیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کشتیوں کو چلاتا ہے پھر اس کے بعد بنی آدم کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت دی ہے اور اللہ تعالیٰ بہر و بر میں اس کو سوار کرتا ہے اللہ تعالیٰ روزی روٹی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوقات پر فضیلت دی ہے مقام عطا کیا ہے قیامت کا تذکرہ ہوا نبی کے ساتھ کتاب کے ساتھ یہ لوگ اکٹھا ہوں گے سب کو بلائے جائے گا امام کے ساتھ ان لوگوں کو بلائے جائے گا نام اے عمال دائیں ہاتھ میں ملا تو وہ کامیاب ہو جائے گا خجور کی گٹھلی پر جو دھاگا ہے اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جارہا ہے آپ نماز قائم کیجئے فجر کی نماز کا احتمام کیجئے پھر اسی طرح نوافل کا تذکرہ ہے نفلی نماز کا احتمام کیجئے اور مقام محمود کے بارے میں آیا یہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام دینے والا ہے عطا کرنے والا ہے پھر اس کے بعد یہ آیا کہ حق آ گیا باطل مٹ چکا باطل کو تو مٹنا ہی تھا پھر اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہے یہ شفا ہے رحمت ہے مومنوں کے لئے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو عمل کر رہا ہے وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے اور راہی کو بہتر معلوم ہے کون سیدھے راستے پر ہے تو ناظرین اکرام یہ مختصر سا خلاصہ تھا اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر تیرپن بغور کیجئے اس کے اندر کہا جا رہا وَقُلْ لِعِبَادِيَقُولُ اللَّتِيهِ اَحْسَنُ جب ہم کسی سے بات کریں تو اچھی طریقے سے گفتگو کریں نازبہ کلمات نہ بولیں گلت کی زبان سے نہ نکالیں پھر اسی طریقے سے تلوار سے ان کی طرف اشارہ نہ کریں یہ منع کیا جا رہا ہے ایک حدیث کے اندر آیا سعی بخاری کتاب الفتن کتاب نمبر 92 حدیث نمبر سات ہزار بہتر ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُشِیرُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ آخِهِ بِالسَّلَا تم میں کہا کوئی آدمی اپنی بھائی کی طرف ہتھیار کے ذریعے سے اشارہ نہ کرے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَأَلَّا الشَّيْطَانَ يَنزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تم میں کہا کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیار کو چلوا دے اور وہ آدمی جہنم کے گڑھے میں چلا جائے کچھ لوگ بندوق لیے رہتے ہیں کچھ لوگ کھیلتے بھی ہیں تو منع کیا جارہا ہے کچھ لوگ ویسے ہسی مزاق میں اشارہ کر دیتے ہیں اگر شیطان چلوا دے گا تو نقصان ہو جائے گا اس لئے لوگوں کو منع کیا جارہا ہے کہ بھئی اشارہ بھی ہتھیار کے ذریعے نہیں کرنا تو بات کرنا اشارہ کرنا تو اچھے انداز میں ہونا چاہیے پیارے انداز میں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آیت نمت چونہ پچپنہ وہ غور کیجئے اس کے اندر یہ ذکر ہے اللہ تعالی جانتا ہے اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے اللہ بخشنے والا ہے اللہ معاف فرمانے والا ہے پھر اس کے بعد ذکر ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضَ کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے تلک الرسول فضلنا بعضہم علا بعض مِنْهُمَنْ قَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعْ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دوسو ترپن کہ چند رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اللہ تعالی نے ان میں سے بعض سے بات کی اور اللہ تعالی نے بعض کے درجات کو بلند کیا ہے تو نبیوں کا مقام ہے مرتبہ ہے تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی کا پیغام لے کر آئے توحید کا پیغام لے کر آئے سب برابر ہیں لیکن اللہ تعالی نے ان کے درجے کو بلند کیا اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنین و انسانیت کا سردار بنایا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو اور خاکساری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہوئے حدیث میں فرماتے ہیں سعی بخاری کتاب حدیث الانبیاء کتاب نمبر ساٹھ حدیث نمبر تین ہزار چار سو چودہ لا تفضلو بین انبیاء اللہ کہ تم اللہ کے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت مد دو یہ خواہش اور اسبیت کی وجہ سے ہے اس طرح کی فضیلت دینا وہ صحیح نہیں جیسا کہ یہودیوں کا کہنا تھا کہ موسیٰ علیہ وسلم ہی صحیح ہے عیسیٰ علیہ وسلم صحیح نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نہیں ہے تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا کوئی مسلمان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ موسیٰ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے رسول نہ مانے کوئی مسلمان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ عیسیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اس لئے ہم کسی بھی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہاں مقام ہیں مرتبہ ہے جہالت اور اسویت کی وجہ سے تفریق کرنا منع ہے آیت نمبر 56 اور 57 پہ غور کیجئے مشرقوں کے معبود نفع نقصان کی قدرت نہیں رکھتے یہ لوگ جن کو مان رہے ہیں وہ لوگ تکلیف ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے یہ لوگ جس کو پوجھ رہے ہیں وہ تکلیف ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے تو کیا ان کی تکلیف کو ہٹا پائیں گے ان کے پریشانی کو دور کریں گے بلکل نہیں پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا آیت نمبر 58 میں قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کافروں کی تمام بستیوں کو حلا کر دے گا برباد کر دے گا ان پر سخت عذاب لائے گا اور وہ لوگ سب کے سب برباد ہو جائیں گے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں ایک آیت بغور کریں سورہ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 101 ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن ان لوگوں نے اپنے نفس اوپر ظلم کیا تو لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نشانیاں بھیجتا ہے نشانیاں کس لئے بھیجتا ہے؟ ڈرانے کے لئے دھمکانے کے لئے اس لئے آپ دیکھیں کبھی زلزلہ ہے کبھی سونامی ہے کبھی بارش ہے کبھی طوفان ہے کبھی تیز ہوائیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نشانیاں بھیج رہا ہے امان ارسل بالآیات اللہ تخویفہ اور ہم تو نشانیاں صرف ڈرانے کے لئے بھیجتے ہیں اس لئے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کب اللہ کا عذاب آ جائے اور سب کے سب ختم ہو جائے لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہیں اس کے بعد آیت نمبر 60 میں میراج کا جو واقعہ بیان کیا گیا یہ کہا گیا فتنة للناس یہ لوگوں کے لئے ایک آزمائش ہے اس کے بعد کچھ لوگ ایمان سے مر گئے ایمان کو چھوڑ دیا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی مکہ سے فلسطین کا راستہ 40 دن کا ہے وہاں کا سفر 40 دن کا ہے اور رات کے کچھ حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے اور واپس آ بھی گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی اور جسمانی میراج روحانی میراج نہیں جسم کے ساتھ بھی میراج ہوئی فتنی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے واپس آ بھی گئے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی یہ آزمائش ہے لیکن ایمان والوں کا ایمان جو سچے مومن تھے اور پکا ہو گیا پھر اسی طرح ذکر ہے اس میں والشجرت الملعونہ اور ملعونہ درخت وہ درخت جس پر لانت کی گئی ہے قرآن کریم میں یہ زکوم کا درخت ہے تھوہر کا درخت ہے ایک حدیث کے اندر آیا سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4716 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میراج ہوئی ہے وہ جسمانی میراج ہے روحانی میراج نہیں والشجرت الملعونہ شجرت الزقوم اور کہا ملعونہ جس پر لانت کیا گیا وہ درخت شجر الزقوم تھوہر کا درخت ہے اس سے مراد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ملعونہ درخت سے مراد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جو مومنوں کی ماں ہے نہیں صحیح بخاری کی یہ حدیث کہتی ہے کہ اس سے مراد تھوہر کا درخت ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر چلتے ہوئے یہ ماننا ہے کہ ملعونہ درخت سے مراد تھوہر کا درخت ہے پھر آگے گوھر کریں آیت نمبر 61 سے 62 کے درمیان آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا ہے کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا تو وہ مٹی کو گھٹیا سمجھ رہا ہے اور آگ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے جی نہیں آگ کا کام جلانا ہے اور مٹی کا کام دیکھئے کتنی نرمی ہے اس کے اندر ہر چیز وہیں آکے سمر جاتی ہے لوگ وہیں پہنچتے ہیں چیز وہاں پہنچتی ہے وہ چیز کو اگا رہی ہے تو لوگوں کے لئے فائدے مند ہیں پھر آگے ذکر ہے شیطانی ہٹ کنڈے کا اور اس کے لاؤ لشکر کا کہا جارہا جتنی طاقت ہے اپنی طاقت کا استعمال کرو اپنے لاؤ لشکر کو لاؤ لوگوں کے مال میں اور اولاد میں شریک بن جاؤ لیکن جو نیک بندے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنے والے بندے ہیں ایمان والے بندے ہیں اس پر بس نہیں چلے گا مال میں شریک ہونے کا مطلب کیا حرام کمائی کا ذریعہ ان کے لئے بنا دینا اور وہ شیطان اس کے اندر داخل ہو کر لوگوں کو ابھارتا ہے کہ حرام کمائی کے جو ذریعہ اس کو استعمال کرو تو وہ شریک ہو جاتا ہے پھر اسی طرح اولاد میں شرکت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے یا پھر اگر آدمی بسم اللہ نہیں کرتا اور جس وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے تو شیطان اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور اس حالت میں دعا پڑھنی چاہیے اللہم جنی من الشیطان و جنیب الشیطان ما رزقتنا کہ اے اللہ تُو ہم سے شیطان کو دور کر دے اور جو تُو ہم کو دینے والا ہے شیطان کو اس سے دور کر دے اس دعا کا احتمام ہونا چاہیے پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا جارہا شیطان کا جو وعدہ ہے وہ سراسر دھوکہ ہے اور اس کے اندر فریب ہی فریب ہے اس لئے شیطان کے دھوکے سے دور رہنا سب سے اہم چیز ہے آیت نمبر ستر میں انسان اشرف المخلوقات ہے اللہ تعالی نے یہ کہا ولکت کرمنا بنی آدم ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے انسان چاہے جیسا بھی رہے وہ لنگرا ہو لولا ہو لیکن عزت والا ہے مرد ہو عورت ہو مومن ہو کافر ہو لیکن اللہ نے عزت دی ہے تو انسان انسانیت کے اعتبار سے وہ محترم ہے اس کا احترام کرنا چاہیے اللہ کے نظرے کے اس کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ تعالی نے بہر و بھر میں ان کے لئے راستے بنائے روزی روٹی کا انتظام کیا دوسری مخلوقات پر فضیلت دی ہے اس کے بعد بیان کیا جارہ آیت نمبر 71 و 72 کے درمیان جس دن ہم تمام لوگوں کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے امام سے مراد کیا ہے ہر امت کا نبی پھر اسی طرح امام سے مراد کتاب اور توریت بھی ہے اسی طرح امام سے مراد نام عامال بھی ہے عامال کی کتاب بھی ہے تمام چیزیں مراد لی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اللہ تعالی نام عامال کو بھی حاضر کرے گا نبیوں کو بھی حاضر کرے گا لوگوں کو بھی حاضر کرے گا کتابوں کو بھی حاضر کرے گا تمام چیزیں حاضر کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لئے بہت آسان ہے اس کے بعد یہ ذکر ہوا وَلَا يُزْلَمُونَ فَطِيلَ اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَ أَحْدَا سورہ کهف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر انچاس اور آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر چالیس اِنَّ اللَّهَ لَا يَزْلِمُ مِسْخَالَ ذرَّ اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا اس کے بعد غور کریں آیت نمبر اٹھتر سے اناسی کے درمیان ہے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز قائم کیجئے پھر اسی طرح یہ بھی ذکر ہے کہ آپ نفلی نماز کا احتمام کیجئے پھر اسی طرح یہ ذکر ہے تحجد کی نماز کا احتمام کیجئے تو تحجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی کچھ لوگوں نے کہا لیکن صحیح قول یہ ہے کہ تحجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں ہے پھر اس کے بعد مقام محمود کے بارے میں ذکر ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف دے گا یہ مقام عطا کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لئے سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے گا یہ مقام محمود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہے یہ مومنوں کے لئے شفا ہے رحمت ہے ناظرین اکرام دعا کریں اللہ تعالی ہم لوگوں کو سیدھا راستے پر رکھے خاتمہ ایمان پر کریں آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ